بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لا گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اگلی کچھ دن تک میں کوشش کروں گا اور آپ برداشت کیجئے گا بلکہ سعادت ہے حاصل کیجئے گا انشاءاللہ کہ آپ ایک نیک کام میں حصہ ڈال سکیں اس ویڈیو کے اختتام پر ایک ویڈیو شامل کروں گا اور اس ویڈیو کو میں کوشش کروں گا کہ اپنی ہر ویڈیو میں شامل کروں اس میسیج کو ایک خیر کا کام ہے میں اور آپ انجام دے سکتے ہیں اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے برحال اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں ایک انکر پچاس لاکھ روپے مہینہ اس کی تنخواہ غالبن کچھا چٹھا چینل کے مالک نے مالکان نے خود کھول کے رکھ دیا ہے کہ آپ جھگڑا کر رہے تھے اب یہ لیجئے اور بتائیے انکر کی کہانی کچھ اور ہے انکر کا دعویٰ کچھ اور ہے اس کی بھی بات کریں گے اور ایک انسائیڈ سٹوری اس واملے کی انکر کا اپنا ورزن ہے چینل کا اپنا ورزن ہے اور ایک انسائیڈ سٹوری ہے جو میں نے ایک انسائیڈر سے معلوم کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہانی دلچسپ ہے اور ساتھ ہی بات کریں گے آہد چیما والے معاملے کی کیونکہ اس میں حکومت پنجاب انتہائی نیگڈیو کردار میری رائے میں ادا کر رہی ہے اس کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہی جو انکر والا معاملہ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں روف کلاسر صاحب ٹیلن نیوز ان کو مسلسل یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ پر کیس کر رہا ہوں آپ میرے پیسے ادا کیجئے آپ سے میرا ایک معاہدہ تھا میں نے الگ نیوز پر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا دوبارہ بتا دیتے ہیں یعنی روف کلاسر صاحب کا فرض کر لیجئے کہ معاہدہ یہ تھا کہ دو برس تک دو برس تک نہ میں چینل چھوڑوں گا نہ آپ مجھے نوکری سے نکالیں گے ان سیکیورٹی ایشیوز ہوتے لوگ اس بنیاد پر اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں انڈیویجولز کرتے ہیں کہ اے آپ اچانک ہمیں ہم ایک چینل چھوڑ کر آ رہے ہیں آپ اچانک اگر ہمیں نکال دیں گے تو ہم کیا کریں گے تو اس لئے معاہدہ ایسے کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں چینل کہتا ہے ٹھیک ہے آپ بڑا نام ہیں آپ کو اتنی بڑی تنخواہ پہ ہم آپ کے پچھلے چینل سے اٹھا کے انسینٹیو دے کر لے کر آ رہے ہیں آپ اچانک چھوڑ کے اگری بڑی تنخواہ پہ چلے گئے تو ہم کیا کریں گے اس لئے آپ سے ہم معاہدہ کریں گے اور یہ آپ سے نہیں ہو رہا یعنی میں آج 45 برس کا ہوں میں نے جب جیو جوائن کیا تھا بلکہ اس سے پہلے انڈس جوائن کیا تھا بارہ ہزار روپے مہینہ تنخواہ تھی دو ہزار دو تو تب بھی اس طرح کا معاہدہ ہوتا تھا کہ اتنے عرصے میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے اس طرح سے کریں گے یہ سب ہوگا تو یہ معاہدے تب بھی ہوتے تھے جیو میں بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں اس میڈیا میں اسی طرح سے یہ معاہدے ہوتے ہیں دیگر فیلز میں بھی آئی بلیو ہوتے ہیں تو رعوف کلاسر صاحب کا ایک معاہدہ ہوا یعنی رعوف کلاسر صاحب کا معاہدہ یہ تھا کہ میں نے آپ کے پاس فرض کر لیجئے کہ میں نے آپ کے پاس سات مہینے کام کیا اس کے بعد آپ نے مجھے کہا چینک کلاسر صاحب تینک یو اللہ حافظ جا سکتے ہیں آپ تو آپ دیکھئے کہ میرے اب آپ کے پاس جو مہینے بچتے ہیں وہ ہے سترہ اب آپ سترہ مہینے کی جتنی پر منت انکم ہے وہ مجھے دیں گے جو میرے فیول کے الاؤنس کے مختلف چیزوں کے پیسے بنتے ہیں وہ بھی مجھے دیں گے میرے سارے ڈیوز دو سال کے آپ کلیئر کریں گے یہ ڈیل ہے اور اگر میں چھوڑ کر جاؤں گا فرض کیجئے سات پہ مہینے میں چلا گیا تو پھر میں نے سات مہینوں کے تنخواہ سات مہینوں کے ڈیوز پرکس پیٹرول موبائل جو جو کچھ آپ سے لے لیا ہے وہ ایک ایک روپیا میں آپ کو واپس کرنے کا پابند ہوں گا کیونکہ معاہدہ ٹوٹے گا اس طرح سے تو یہ روف کلاسر صاحب کی اس طرح کی ایک ڈیل تھی روف کلاسر صاحب اس ڈیل کے اپنے ایگریمنٹ کے اس کاغذ کے کچھ حصے ٹوٹر پہ ڈال چکے ان سے لڑائی شروع کر چکے میں کیس کر رہا ہوں تمہارے خلاف عدالت بھی جاؤں گا پیمرا بھی جاؤں گا اور بریار بردرز تم لوگ حساب دو گے پھر روف کلاسر صاحب کو ٹوٹر پہ ہی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا جی بات کروا دیں میری سیال گوٹ چیمبر کے بڑوں سے بات کروا دیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی ٹیک کر دیا اور اسی طرح سے مختلف لوگوں سے روف کلاسر صاحب جو ہے وہ اپنا مقدمہ لے کر آگئے کلاسر صاحب کی یہ پیسے بنتے ہیں تو کلاسر صاحب کو ملنے چاہیے کوئی دوسری بات نہیں کلاسر صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے تو کلاسر صاحب کو اس کو بتانا چاہیے کیونکہ انسائٹر کچھ اور بتا رہا ہے مالکان کے کلاسر صاحب کی طرف کچھ بنتے ہیں تو کلاسر صاحب کو ادا کرنے چاہیے جو قانونی سچویشن ہے اب ایک لڑائی ہو گئی ہے تو لڑیں عدالت جائیں اور معاملات دیکھیں ہوا کیا ہے کلاسر صاحب نے یوسف بیگ مرزا صاحب کو بھی یہ تو بریار بردرز ہے نا جو چینل کے مالکان تھے اب مبینہ طور پر شرجیل انعام میمن صاحب یا ان کے کوئی بزنس پارٹنر انہوں نے یہ چینل لے لیا ہے یعنی شرجیل انعام میمن صاحب کی مبینہ طور پر اس میں سٹیکس انوارڈ ہیں تو ٹیلن نیوز واپس اونیر آ گیا ہے یوسف بیگ مرزا صاحب اس کو چلا رہے ہیں بیگ صاحب پہلے بھی کہتے تھے مجھے اپنے امپلوئیز کا تحفظ عزیز ہے بیگ صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت شگایتیں کرتے ہیں جو چینل چھوڑ چکے وہ اس چینل میں بہت سے لوگ بہت شگایتیں کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چینل جس جگہ پہنچا ہے ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وعدے ٹوٹے ہیں اس میں بیگ صاحب کا بھی کردار ہے بیگ صاحب نے بھی اس چینل کو اچھا نہیں چلایا جیسی ان کی ریپیٹیشن ہے یہ ملازمین کا الزام ہے کہ نہیں کیا بیگ صاحب اندہ درہن یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو صرف ملازمین کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے تو یہ دونوں طرف کا ورزن ہے اب ہوا کیا بیگ صاحب نے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ جب رعوف کار صاحب نے ٹوٹ وغیرہ کرنا شروع کیے تو چینل کے اندر موجود لوگوں سے بھی بات کرتے ہوئے یوسف بیگ مرزا صاحب نے کہا کہ یار بڑا میسے باہر مارکٹ میں یعنی چینل میں جو سینئر پوزیشنز پر لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہو بیگ صاحب نے کہا کہ بڑا میسے میں نے بریار بردر سے پوچھا ہے کہ ہوا کیا ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں مجھے یہ پتا چلا کہ ایک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اب تو وہ ٹوٹر پہ بھی آ گئی ہے جو ٹوٹر پہ سیٹلمنٹ آ گئی ہے اس سیٹلمنٹ میں کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ٹیلن میڈیا نیٹ ورک از اگریڈ فل این فائنل سیٹلمنٹ وید روف کلاسرہ پچیس تین دو ہزار چوبیز آج کی ڈیٹ ہوا ہے فائنل ان فل سیٹلمنٹ ایٹ منت سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ وید مستر روف کلاسرہ فرم دیسیمبر 23rd تو جولائی 24th 5 ملین پر منت پچاس لاکھ روپے فی مہینہ چار کروڑ کی رقم ہے یہ اس سیٹلمنٹ کی رقمیں ہیں لیس آلریڈی پیڈ 15 ملین ان کیش تو مستر روف کلاسرہ ڈیڑھ کروڑ آلریڈی ان کیش ادا کر دیا گیا لیس مزید پیڈ تو مستر روف س سٹاف آن ہز ایڈوائز بازات لاکھ اسی ہزار یہ بھی لیس ہو گئے بیلنس اماؤنٹ اب یہ بیلنس اماؤنٹ جو بنتی ہے یہ ہے ایک کروڑ ستاسی لاکھ بیس ہزار لیس چیک نمبر پھر چیک نمبر ہے اس میں 1-9-7-6-9-5-0-1 ڈیٹڈ پچیس تین دو ہزار چوبیس ایم سی بی بینک ڈیپوزٹیٹ ٹو روف کلاسرہ ایک کروڑ ستاسی لاکھ بیس ہزار کا یہ چیک بھی جمع کروا دیا گیا ہے روف کلاسرہ سب کے ایک آکاونڈ میں پھر لکھا ہے all dues cleared آگے لکھا ہے check of balance amount یہ 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 روف کلاسرہ سب کے standard chartered bank account number میں فلا 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 جمع کروا دیا social media account number بھی روف کلاسرہ سب کا bank account number بھی social media پر اب وائرل ہے ہے تو ہے مطلب اب یہ social media پر ہے بغیر hide کی ہے یہ وائرل ہو گیا غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیتا غلط ہے لیکن ہو گیا ہے پھر اس پر لکھا ہوا ہے as per final settlement Toyota fortuner to be kept by Mr. Rauf کلاسرہ which is already in his possession تو چینل نے روف کلاسرہ آپ کو Toyota fortuner دی تھی وہ ان کے possession میں رہی گی پھر آگے لکھا ہوا ہے there is no balance payment or any kind of settlement left as at 23-2024 فہد جاوید cfo talent news اور اس کے نیچے address وغیرہ لکھا ہوا ہے یہ ایک letterhead پر جاری شدہ چیز کا screenshot ہے جبکہ وقت آگیا ہے آپ اپنا وعدہ پورا کریں جب آپ نے اکتوبر 2023 میں میرے ہمدرد بن کر خبر بریک کی تھی اور بریار بردرز قیسر بریار اور سلیم بریار کو برا بھلا کہا تھا کہ وہ غلط لوگ نکلے ہیں اور صرف دو مہینے بعد چینل بند کرنا چاہتے ہیں ان پر بھروسہ کر کے غلط کیا میں نے آپ کو کہا تھا میرا قیسر بریار talent group سے دو سال کا معاہدہ ہے اب یہ یوسف بیگ مرزا صاحب کو لیکھتے ہیں آپ کا ضمیر ابھی آخری سانسے لے رہا تھا لہٰذا آپ نے فرمایا تھا بلکل یہی معاہدہ ہوا تھا میں نے کہا میں اپنے حق کے لئے پیمرہ اور عدالت جاؤں گا آپ نے کہا یوسف بیگ مرزا نے کہا باقال روف بریار صاحب کے بلکل جائیں اور مجھے آپ نے خود پیش کش کی تھی کہ آپ میرے گواہ بن کر عدالت میں پیش ہوں گے کہ بریار بھائیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اب موقع آگیا ہے کہ میں نے بریار بریدرز پر کیسز کر دی ہیں مجھے اب روف صاحب انتہائی غصے میں لکھ رہے ہیں مجھے آپ کی عوقات امید ہے بہت جلد ملاقات عدالت میں ہوگی یہ روف کلاسس صاحب کا ٹویٹ ہے یوسف بیگ مرزا صاحب کی نیب وغیرہ کے ساتھ پی ٹی وی کے ساتھ تصویر روف کلاس صاحب نے شیئر کی ہوئی ہے اب میں نے اس معاملے کو تھوڑا سا اور انسائیڈر سے معلوم کیا گئی وہاں سے جواب نہیں آیا اس میں لکھا ہو ہے کہ یعنی جو معلومات مجھے وہاں سے ایک انسائیڈر نے بھیجی ہیں کہ روف کلاس صاحب نے بیچ میں ایک سیٹلمنٹ کر لی اور چینل کی جو اونرز ہیں جو بریار بریدرز ان کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسائیڈر وہ چونکہ روف کلاس صاحب کی میٹنگ میں بھی بیٹھا ہے اور انسائیڈر بریار بریدرز کے ساتھ بھی بیٹھا ہے انسائیڈر چینل کے کلید ملازمین میں سے ایک ہے تو انسائیڈر کا یہ کہنا ہے کہ اگر روف کلاس صاحب سیٹلمنٹ نہ کرتے تو شاید ہمیں روف کلاس صاحب شکوہ شکایت کر رہے ہیں وہ بیگ صاحب کے حوالے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بیگ صاحب شاید چلے بھی جاتے کیونکہ بیگ صاحب سے ان کی جو گفتگو ہی ہے اندر میٹنگ میں تو پھر اس کے بعد بیگ صاحب نے اونر سے معلوم کیا تھا یہ جو روف کلاس صاحب کا کہنا ہے بار بار انہوں نے کہ یوسف بیگ مرز صاحب کے دفتر میں معاہدہ ہوا انسائیڈر کا یہ کہنا ہے بریار بدلس کہتے ہیں بیگ صاحب کو نہیں پتا تھا معاہدے کا اور بیگ صاحب کے دفتر میں معاہدہ ہوا ہے اب معاہدے کی ٹرمز پہلے پیسے ہیں روف کلاس صاحب کو ملنے چاہیے انسائیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ سپر سیڈ ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں سپر سیڈ ہو گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے بیگ صاحب پر جو الزامات ہیں چونکہ وہ چینل میں نوکری کریں چینل واپس چل پڑا تو ان کا یہ موجود ملازمین ہے لاہور میں بھی موجود ملازمین ہے اور اسلامباد میں بھی کیونکہ فیلڈ کے دوست ہیں سارے انکرز ہیں ریپورٹرز ہیں بیورو چیفز ہیں ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں سب دوست ہیں میں نے 20 سال 22 سال اسی فیلڈ میں گزارے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ روف کلاسر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے بیگ صاحب مالک تو نہیں بن گئے چینل کے بیگ صاحب کی اپنی ایک تنخوا اپنی ایک پوزیشن ہے اور بیگ صاحب نے تو چینل بند ہوتا وہ چینل واپس کھلوا دیا بچا لیا تو کلاسر صاحب جو ہے ان کی رائے میں زیادتی کریں میں انہوں نے کہا اور اگر یہ سیٹلمنٹ ہو گیا ہے جو سیٹلمنٹ کا پیپر آگیا تو میں نے کہا آؤٹ آف کور سیٹلمنٹ دنیا بھر میں ہوتے ہیں ہو گیا تو اچھی بات ہے ٹھیک اللہ اللہ خیرس اللہ اب اس معاملے میں دوسری رہے تھے تو جس وقت میں نہیں پڑھے ہیں اس وقت کی فیس کیوں تھے غلطی کیا ہے یہاں دو سیٹیں تھیں ان کے بچوں کی اب اگر آپ یہاں سے اپنے بچوں کو نکال لیتے ہیں وہ سیٹیں خالی نہیں کرتے تو سکول کو کسی اور کو وہ سیٹیں دے کر اس سے وہ فیس پرنسپل کی سو چھٹیاں ہیں پرنسپل نے یہ سب کچھ کیا ہے گورنر پنجاب نے سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اگر کچھ غلط کر رہے تھے پرنسپل صاحب مائیکل ای تومسن صاحب تو پہلے کرتے تحقیقات کا آغاز جب آپ لوگوں پر انگلیاں اٹھی ہیں تو آپ لوگوں نے کام کیا اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تھا ایک اور نگران کا بینامی ہے وفاقی وزیر رہنے والے صاحب ان کے حوالے سے کیا پتہ چل رہا ہے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک بڑی زبردست چیز اس ملک میں بین کر رہا دی ان پر بیلزام اس کو بین کروانے کا تو وہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ سکول انتظامیہ کے سامنے وربلی کھڑے ہو کر یعنی درخواست نہیں دیتی اچھا کام کیا تھا برنی سے پھس جاتے باقاعدہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو سٹوڈنٹ آف بنا دے گا اس کے لیے میرٹ پر پورا اترنا پڑے گا وگر نہ آپ کو اپنے بیٹے کو سٹوڈنٹ آف دی یر بنانا ہے تو کرن جوہر سے رابطہ کریں وہ بنا دے گا ہمارے وزیروں کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ اس کو فائنانس بھی کر سکتے تو یہ کام ہو جائے گا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ کے لئے انصار کون ہیں یا اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد میرے ساتھ پہنچی تھا آغا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ مسجد تو بہت خوبصورت بہت علیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا خلاصتا بتا رہا ہوں یہ ہم پر جب ہمار آغا ہوا 1996 میں 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک صبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زیماری ہماری سر پر نہیں تھے تو اب جب شہر آگیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک سوچ ہے ہم ایک عظیم دینی درسگا بنائے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تبار و تعالی اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھے منزلہ پر مشتمل ہے تو ہم سے جتنے ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تبار و تعالی ان لوگوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن اللہ نے نوازا ہے میں امید رکھوں گا کہ چھے منزلہ یہ حصہ ہے اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گے کم از کم تقریبا ہم دو ہزار کلبا کو یہاں پر خیام فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیاتھو کی کہتا ہوں آج جو مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائے اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریبا پچیس کروڑ روپے اس کے لاغت ہیں اندازن ابھی جو لگا ہے تین کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے یہ جو یہاں پر چھہ منزل امارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے پر مشتمل ہے پہلے جو پندرہ اکڑتے ہیں اب نو اکڑ پر ہے یہاں پر ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور مزید کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہاری پر نہیں لے سکتے ہے کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں تو ساتھ ساتھ چلنے مارے ہوں تو پھر انشاءاللہ کاری چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارو تعالی انہوں کو بھی جزا خیر دے دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے